اس ویڈیو میں دس ایسے پاکستانی ڈرامو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہم ٹی وی کے شروع کے دور میں آئے اور اس قدر شاندار سٹوریز پر بنائے گئے کہ ان ڈرامو کو انڈین چینلز پر بھی دکھایا گیا تو پھر ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل در شہوار ناظرین ایک عورت کی کٹھن کہانی پر مبنی ڈراما سیریل در شہوار اپنے وقت کا ایک ماسٹر پیس ڈراما تھا جو دو ہزار بارہ میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا اور پھر اپنی مقبولیت کی وجہ سے انڈین چینل زندگی اور زیب فائب پر دوپ چھاؤں کے نام سے آنئر ہوا ڈراما سیریل در شہوار کی مین کاسٹ میں سمینہ پیرزادہ، سنم بلوچ، میکال ظلفکار، قوی خان، نادیا جمیل اور نومان اجاز شامل تھے اسے امیرہ احمد نے لکھا اور حسیب حسن کی ڈائریکشن میں تیار ہوا اگر آپ نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا تو پھر ایک بار لازمی دیکھیں کیونکہ اس ڈرامے کی سٹوری کمال کی تھی ڈراما سیریل مستانہ ماہی ناظرین ہم ٹی وی کا ایک اور سپر ایڈ ڈراما جو اپنی بہترین سٹوری لائن اور دل کو چھو جانے والی اداکاری کی وجہ سے اپنے وقت کا ایک یادگار ڈراما ہے جو دوہزار گیارہ میں ہم ٹی وی پر اور پھر دوہزار چودہ میں انڈین چینل زندگی پر آنئر ہوا اس ڈرامے کی سٹوری میں رومانس اور کئی فیملی ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں ڈراما سیریل مستانہ ماہی کو سمیرہ فضل نے لکھا اور رومی انشاء نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں فہد مصطفیٰ اور مہرین رحیل نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں ہی کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل نورپور کی رانی ناظرین ایک ایسا ڈراما جسے دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے کیونکہ اس ڈرامے نے اپنے وقت میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی ڈراما سیریل نورپور کی رہانی میں دیہات اور شہر کے لوگوں کی زندگی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا اور اسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل نورپور کی رانی میں سنم بلوچ، مہنور بلوچ، نومان جا، سمینہ پیرزادہ، قوی خان، آئیشہ گل اور عظفر رحمان شامل تھے یہ ڈراما دو ہزار نو میں ہم ٹی وی پر اور پھر دو ہزار چودہ میں انڈین ٹینل زندگی اور پھر زی فائی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل عشق جنون دیوانگی ایک پیار کرنے والے کپل کے گرد بڑھنے والا ڈراما سیریل عشق جنون دیوانگی پیسٹ ڈراما تھا جو دو ہزار نو میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا اور پھر دو ہزار پندرہ میں انڈین ٹینل زندگی پر دکھایا گیا ڈراما سیریل عشق جنون دیوانگی کو بابر جعوید نے ڈریکٹ کیا اور ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ہمایوں سیدھ، ڈپٹی گپتہ، امائیما ملک، ادنان صدیقی، پوجہ کمار، فیصل قریشی اور اجاز اسلام شامل تھے ناظرین یہ ایک ایسا ڈراما ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ ایک الاغی فلنگ محسوس کریں گے ڈراما سیریل قید تنہائی ہم ٹی وی کے سنہرے دور کا ایک یادگار ڈراما جو اپنے وقت میں دنیا بھر میں مقبول ہوا اور اس ڈرامے کی کہانی نے دیکھنے والوں پر ایک سہر تاریخ یہ رکھا بابر جعبید کی ڈائریکشن میں بڑھنے والا اور امیرہ احمد کی تحریر کردہ ڈراما سیریل قید تنہائی میں سویرہ ندیم، فیصل قریشی، سبا حمید، سنیتہ مارشل اور نیدم منیر جیسے بڑے اداکار شامل تھے ڈرامے کی کہانی ایک ایسے جوڑے کے گرد گھومتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن ان کو ایک ہونے کے لیے اپنے اپنے گھر والوں کی کڑی شرائط سے گزرنا پڑتا ہے ڈراما سیریل قید تنہائی دو ہزار دس میں ہم ٹی وی پر اور دو ہزار پندرہ میں انڈین چینل زندگی پر دکھایا گیا ڈراما سیریل میرے قاتل میرے دلدار ناظرین ایک ایسا ڈراما جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا سمیت دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوا جو دو ہزار گیارہ میں ہم ٹی وی پر اور پھر عرب امارات، یورپ اور انڈین چینلز پر بھی دکھایا گیا ڈراما سیریل میرے قاتل میرے دلدار کو آلیہ بخاری نے لکھا اور آسم علی نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں میوش حیات، احسن خان، ادنان صدیقی اور سجر علی جیسے بڑے اداکار شامل تھے اور ان سبی ہی کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈرامے کی کہانی، لف ٹرائینگل، فیملی ایشوز اور ایموشن پر مبنی تھی جسے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ایک بار ضرور دیکھیں ڈراما سیریل اکبری اسگری ناظرین، ایک ایسا پاکستانی ڈراما جس میں پاکستانی دیہات میں رہنے والے اور لندن میں رہنے والے پاکستانیوں کی زندگی کو بڑے قریب سے دکھایا گیا اور اس ڈرامے میں رومینس اور ہلکی پھلکی کومیڈی کا خوب تڑکا تھا ڈراما سیریل اکبری اسگری کو فائزہ افتقار نے لکھا اور حسام حسین نے ڈاریکٹ کیا جبکہ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں سنم بلوچ، امائمہ ملک، فواد خان اور عمران عباس نے مرکزی کردار نبایا اور ان سبی ہی کی ادھکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل اکبری اسگری دوہزار گیارہ میں ہم ٹی وی پر اور پھر دوہزار تیرہ میں انڈین چینل زندگی پر آس اجنا ملیے جولیے کے نام سے آنیر ہوا ڈراما سیریل مات ناظرین ہم ٹی وی کا ایک اور ایسا ڈراما جس نے پوری دنیا میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دی اور انڈیا سمیت ایران اور ترکی میں بھی پرائم ٹائم پر دکھایا گیا امیرہ احمد کی تحریر کردہ اور انم نواز کی ڈاریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل مات میں ادنان صدیقی، سبا کمر اور آمنہ الیاس نے مرکزی کردار نبائے اور ان تینوں ہی کی دل کو چھو جانے والی ادھکاری نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے ڈرامی کی کہانی دو بہنوں کے گرد گھومتی ہے جن میں ایک حیاء دار سمجھ دار اور سلیکے والی ہوتی ہے جبکہ دوسری دولت اور حوض کی پجاری اور خواہشات کی غلام ہوتی ہے یہ ایک سوشل ڈراما تھا جس کی سٹوری آپ کو ضرور امپریس کرے گی ڈراما سیریل مات ہم ٹی وی پر آنیر ہوا ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں ون آف دا موسٹ پاپولر پاکستانی ڈراما جو اپنے وقت میں بے حد مقبول ہوا اور دو ہزار دس میں ہم ٹی وی پر اور پھر انڈین چینل زندگی اور پھر زی پائپ پر آنیر ہوا ڈرامے کی کہانی عبدالقادر نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو دنیا کی لذتوں میں ڈوبا ہوتا ہے اور پھر حالات و واقعات اسے ایسا بدلتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں میں فاہد مصطفیٰ نے مرکزی کردار نبایا اور ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ دیگر مین کاسٹ میں آمنہ الیاس، علیشبہ یوسف، فیصل قریشی اور سبا حمید شامل تھے ہم ٹی وی کا یہ ایک ایسا ڈراما تھا جو دنیا بر میں مقبول ہوا ڈراما سیریل داستان قیام پاکستان کے پس منظر پر بڑھنے والا ڈراما سیریل داستان ایک ماسٹر پیس ڈراما ہے جس میں دل دہلا دینے والے واقعات کو دکھایا گیا جو تقسیب ہند کے وقت دونوں طرف ہوئے اور خاص طور پر بانو نامی ایک مسلم لڑکی کی کہانی نے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیئے ڈراما سیریل داستان میں فواد خان اور سنم بلوچ نے مرکزی کردار نبھائے جبکہ باقی کاسٹ میں ایسن خان، سبا کمر، سمینہ پیرزادہ، سیمی راہیل، سبا حمید اور ببرک شاہ شامل تھے دوہزار دس میں ہم ٹی وی پر آنئر ہونے والا ڈراما سیریل داستان اتنا ہٹ ہوا کہ انڈین چینل زندگی پر وقت نے کیا کیا حسین ستم کے نام سے آنئر وارس ڈرامے کی نمبر اف اپیسوڈ 23 تھی تو ناظرین یہ ہے وہ ہم ٹی وی کے شروع کے دور کے بہترین دس ڈرامے ہیں جن کی سٹوریز کمال کی تھی اور اگر آپ نے ان ڈراموں کو نہیں دیکھا تو ایک بار ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ان ڈراموں میں سے کسی کو دیکھا ہے تو کومیٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے باقی ان ڈراموں کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پسند دیدہ ڈراما ہو یا کوئی ایسا ڈراما جو ہماری لسٹ میں نہ ہو تو وہ بھی آپ کومیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں